اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیاریہ سے ہوں گے آپ کو میرے چینل حبیب خان ایڈیٹس پر خوش آمدید تو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پک سیلیکشن ٹول اور مجیب ہونڈ ٹول سے کس طرح کی سیلیکشن کر سکتے ہیں تو آج کے ٹوپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح پروپ ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں پروپ ٹول دراصل چھوٹا ٹول ہے تو اس حساب سے ٹوپک بھی چھوٹا یہ ہوگا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ ہر ایک نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تھا سب سے پہلے ہم نے اپنا فوٹو شوپ اوکن کر لی ہے کچھ ایمیجز ہم اپنا فوٹو شوپ اوپن کر لیتے ہیں جیسے کہ ایک ہم نے یہ اپنا فوٹو شوپ اوپن کیا ہے تو اس کے مدر سے ہم اپنی تصویر کو جتنا مرضی گروپ برسکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا صرف ہو اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارا ایمیجز پر نہ ہو تو جیسے آپ سمپل کروپ ٹول سے کسی طرح بھی کر سکتے ہیں کروپ ٹول تو ایسے بھی موبائلز میں بھی کروپ ٹول کا اوپشن ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ایزی ٹول ہے ای تنک کہ اس کو سنجانے کی ضرورت تو نہیں ہوتے ویسے بہت ہی ایزی ہوتا ہے کروپ ٹول سے کام کرنا آپ اس سائٹ سائٹ کورنر سے اسے چھوٹا کر سکتے ہیں ایسے اگر آپ صرف یہ ڈوگی بنانا چاہتے ہیں آپ یہ ایسے انٹر دبائیں گے تو یہ حالی ڈوگی کروپ ہو جائے گا تو میں اسے فیل ہال انڈو کروں گا کنٹرول زٹ تو انڈو ہو گیا اور آپ کو بتاتا چلوں کروپ ٹول کے ساتھ ساتھ یہ اوپر کروپ ٹول کے سائن یہ زون کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ڈبلیو ایچ یہ طرح ان کے پریسٹ ہے کروپ ٹول کے تو انہوں نے اپنے ایک فکس پوزیشن رکھی ہے کہ اگر آپ اتنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنا رکھ سکتے ہیں جیسے کہ پریسٹ لائک اپریسٹ تو اوریجنل ریشو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل ریشو آپ اپنی مرضی سے جتنا بھی گروپ چاہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دکھاؤں 1.1 سکیئر تو یہ انہوں نے بتایا 1.1 کا سکیئر اس کے بعد اس کے علاوہ پہ اگر آپ چاہتے ہیں اس کو 1.1 پہ رکھ کے اور بھی گروپ کرنا چاہے تو تو وہ سکیئر جو ہے اپنی 1.1 ریشو پہ ہی کام کرے گا اس کے علاوہ نہیں کرے گا جیسے کہ یہ دیکھیں اگر میں سائٹ سے اور بڑھا کرنا چاہوں تو یہ اپنی ریشو پہ ہی بڑھا ہوگا 1.1 ریشو پہ کیونکہ سکیئر پوزیشن پہ بڑھا ہوگا ریکٹینگلر نہیں بن رہا اگر ہم یہاں سے سائٹ سے کھینچتے تو اسے ریکٹینگل بننا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا ہم دوسری ریشو دیکھتے ہیں کیسی ریشو ہم نے دیکھی 1.1 ریشو سکیئر تو یہ دیکھتے ہیں تو یہ بھی اپنی فکس پوائنٹ پہ ہے اسے بھی اگر ہم بڑھا کرنا چاہیں تو اپنی شیف خراب نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہاں سے سائٹ سے بڑھا کرنا چاہوں تو اپنی شیف بالکل خراب نہیں کرے گا اس کے علاوہ یہاں بہت سے پری سیٹ ہیں تو ہم اپنا بھی پری سیٹ میں آسکتے ہیں کروپ ٹول کا اگر آپ اگر آپ نے کوئی کروپ کی ہے سال کی طور پر اتنا کروپ کیا ہے اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ یہاں پہ نیا پری سیٹ بن لیا ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے کروپ کیا تھا وہ پری سیٹ یہاں پہ آج چکا ہے تو یہاں پہ آپ کو ٹوپ پر ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا اگر آپ یہاں پہ کلیٹ کریں تو یہ اس طرح اسمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی فوٹوگرافی میں اگر آپ نے ایک تصویر دی ایس ایل آر سے تصویر کھینچی ہے تو وہ تصویر کھینچنے کے بعد آپ کو بتا چلتا ہے کہ یہ تصویر ہم نے سیدھی نہیں کھینچی تھوڑا ٹیوئی ہے اس طرح ہمیں اسٹریٹن ڈول کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے سیمپل ایسے سٹریٹ لائن رکھ دینی ہے تو آپ کی تصویر آٹومیٹکلی وہ بتا دے گا کہ آپ کی یہ بورڈر فوٹو شوپ آپ کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے ان بورڈرز کو رمووو کرنا چاہتا ہوں آپ کو اجازت ہے تو ہم اگر چاہیں تو ہاں تصویر ہماری سیدھی ہو چکی ہے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری جو سائٹ ایریا جو ہیں وہ کٹ کر دیں تو آپ انٹر دبا دیں گے تصویر ہماری بلکل سٹریٹ ہو چکی ہے پہلے تھی ہماری تھوڑی سی ایری ہماری بہت سیدھی ہو چکی ہے تو آپ کو کروپ ٹول کی سمجھا کروپ ٹول اتنا مشکل ٹول نہیں ہے کروپ ٹول بہت ہی ایزی ٹول ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند رہی ہوگی میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹول لائک اور شیئر شکریہ اللہ حافظ شکریہ